مہراشت میں خجوم تشدد مسجد میں توڑ پھوڑ ہوئی ابھی تک کوئی کیس درش نہیں کیا گیا مہراشت کے کوحالپورزلے میں شر پسند تنظیموں کی جانب سے تاریخی وشیالکڑ کلے کو تجاوزات سے آجاد کرانے کے لیے مہینوں سے جاری مہم اتوار کو پور تشدد ہو گئی جب انتہا پسند خجوم نے ایک مسجد کئی مکانات اور دکانات میں توڑ پھوڑ کی اطلاعات کے مطابق راج سبح کے سابق رکھن پارلیمنٹ اور چھترپتی شیواجی مہراج کے وارث سبحاجی راج چھترپتی نے ہزاروں حامیوں کے ساتھ کلے کی طرف مارش کیا جس کی وجہ سے تشدد بڑھکنے کا خدشہ بڑھ گیا اتوار کو صبح تقریباً نو بج کا چالیس بجے سبحاجی راجے کے کلے میں پہنچنے سے قبل حامیوں نے ایک مسجد پر پتھراو شروع کر دیا اور آس پاس کے مقامی مسلم باشندوں پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا غور طلب ہے کہ یہ مسجد وشالکڑ کے راستے پر ہے جو قلے سے چھے کلومیٹر دور ہے اور مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ قلے کے زمین پر اس کے محل وقوع کے دعوے عجیب اور جالی ہے در اسنا ایک نیچی میڈیا اداری نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیرالہ ایک ناچشندے نے انتہا پسند گروپوں کو یقین دلایا کہ وہ پیر کو دھانچوں کو منحدم کر دیں گے گزشتہ سال زلہ انتظامیہ نے کے لے کا سروے کیا اور دعویٰ کی انہیں ایک سو ساٹھ عمارتیں ملی جن میں سے ایک مسجد مکانات اور دکانات شامل ہیں جو غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی تھی ابھی تک حملہ آوروں کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا اس واقعے میں بچوں سمیت کم از کم چالیس لوگوں پر حملہ کیا جا چکا ہے اس حوالے سے اے آئی ایم آئی ایم کی سربراہ رکن پارلمنٹ اصددین اویسینی مہراشت کی مہایوتی حکومت پر حملہ کیا اور ان سے قصورواروں کے خلاف کاروائی کرنے کو کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ واقعہ بابری مسجد کے انہدام سے ملتا جلتا ہے جو 6 دسمبر 1992 کو ہوا تھا فوڈوے کی ہر چیز لذیذ ہوتی ہے وہ تو آپ سبھی جانتے ہیں لیکن جیسے ہی مہرم کی آمد ہوتی ہے تو لوگوں کی زبان پر فوڈوے دم کے روڈ کا ذکر ہوتا ہے جی ہاں سو فیصد اصلی گھی ڈرائی فروٹ اور زافران سے تیار فوڈوے دم کے روڈ مہرم کا خصوصی آفر 800 روپے کلو کی دم کی روڈ صرف اور صرف 600 روپے میں ملے گی یہ آفر صرف 12 مہرم تک موجود ہے ہمارا پتہ ہے چندرائن گھٹا بیسائیڈ ریلائنس مارڈ